سپین سے ہمارے دوست کاشف ابراہیم پوچھتے ہیں مولانا صاحب اذان کی الفاظ کیا حدیث سے ثابت ہیں شیعہ کی اذان مختلف ہے ہماری اذان مختلف ہے اس کی کیا ترتیب ہے اس کی کتنے کلمات کی تعداد کتنی ہے سندرن کونسی بات جالا صحیح ہے اس کے بارے میں فرما دیں پندرہ کلمیں جو ہیں نا یہ پکی ہیں صحیح حدیث مجال چار اللہ حکم دو اشد واللہ اللہ دو اشد واللہ محمد رسولہ دو حیاء علیہ السلام دو حیاء علیہ الفلا پھر اللہ حکم لاحل پندرہ یہ ہیں کلمیں جو پکے باقی دو شیعہ حدیث کی اذان اس میں آئے کہ دو بار کہتے ہیں حیاء علیہ خیر علیہ حیاء علیہ الفلا کے بعد جو ہیں اشد واللہ علیہ ملی اللہ یہ وہ خود ہی ان کے عالم مانتے ہیں کہ یار بناوٹی ہم نے زید سے یہ نکالا کہ سنیوں کو دکھ دیں خود لکھتے ہیں کہ سنیوں کو چلانے کے لیے ورنہ یہ کوئی اذان نہیں بلکہ علماء لکھتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں لکھا کہ مقصد جزیر کہنا اگر کہے کہ یہ اذان کا حصہ ہے تو اذان باطل ہو جائے گی اذان برباد ہو جائے گی کیوں اس نے ایک چیز کو اس کا حصہ بنا دیا جو نہیں خود لکھتے ہیں کہ حصہ حصہ کوئی نہیں صرف کہتے ہیں تھوڑا بہت درمیان میں رکھ کرنا حضرت طریقہ ذکر کر دیتے ہیں سنیوں کو ستانے کی جیسے ہمارے کوئی سنی بھائی ہمیں ستانے کے لیے صلات و السلام علیہ وغیرہ یا رسول اللہ وغیرہ اذان سے آگے پیسے پڑھتے ہیں مانتے وہ بھی ہیں کہ یہ اذان کا کوئی حصہ ریمز پڑھتے ہیں کہ اہل حضی صدی اللہ مزید کیلے ہیں ساری شرارتیں ہیں تضان سب مانتے ہیں اللہ اکبر سے شروع لاہ اللہ پر خطر حیاء اللہ خیر الامر ٹھیک ہے وہ اگر کوئی کہا کوئی بڑی بات نہیں کبھی کبھی کاشر بھی اگر کہہ لیا کرے تو درست ہے کیونکہ حضرت ابن عمر جیسے ہے ابو ماما کہی صحابی ابن تحمیہ خود مانتے ہیں کہ یہ پکا نہیں تھا کبھی کبھی ہے صحابی رسول اللہ اپنی اذان میں اور یہ امام بحقی نے باپ بھی ماننا بیٹا سنر کبر کہ ان لوگوں کا بیان جب اپنی اذان میں حیاء اللہ خیر الامر کہتے ہیں تو وہاں امام دہم اللہ اذان کبھی حوالہ دے کہ انہوں نے کہا یہی پہلی اذان ہے اس کا کرنے میں کوئی ڈرنی اچھی بات ہے ابن تحمیہ رمض اللہ امام کبھی کبھی باز صحابی نے کہہ رہے تھے ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا سب ٹھیک ہی ٹھیک ہیں